عوضنامہ کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے پہلے سبسکرائب پر کلک کریں اور پھر بیل پر بھی کلک کرنا نہ بھولیں رازداری پولیسی کے خلاف دائر درخواست پر وارس ایپ اور مرکزی حکومت کو نوٹس سپریم کورٹ نے ہندوستان میں وارس ایپ کی نئی رازداری پولیسی کے خلاف دائر درخواست پر وارس ایپ اور مرکزی حکومت کو نوٹس جاری کیا ہے چیف جسٹس شرط بوبڈے جسٹس اے ایس بوپننا اور جسٹس وی راما سبرامنیم کی ڈیویزن بینچ نے الیکٹرونک اینڈ ایڈ فرمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت کے توسط سے مرکزی حکومت فارس ایپ اور فیس بوک کو چار ہفتوں میں جواب داخل کرنے کی حدایت دی ہے عدالت نے کہا ہے کہ نئی رازداری پولیسی کے بعد ہندوستانی عوام میں پرائیویسی کے بارے میں کافی تشویش پائی جاتی ہے جسٹس بوبڈے نے کہا کہ آپ بھلے ہی اربو ڈالر کی کمپنی ہوں گے لیکن لوگوں کے لیے رازداری کی اہمیت پیسے سے زیادہ ہے عدالت عظمانی درخواست گزار کی جانب سے سینئر ایڈوکیٹ شیام دیوان کی اس دلیل کی بھی حمایت کی جس میں کہا گیا ہے کہ ہندوستان میں ڈاتا کے تحفظ سے متعلق کوئی قانون موجود نہیں ہے بیچ نے کہا کہ ہم مسٹر دیوان کی دلیل سے متاثر ہیں اس طرح کا قانون بننا چاہیے بی جی پی سربراہ دلیب گھوش نے ایک بار پھر متنازع بیان دے کر سیاسی گرمی بڑھا دی ہے انہوں نے ایک ریلی کے دوران کہا کہ ہمارے مخالفین ہمیں بتا رہے کہ ہمارا کھیل ختم ہو گیا ہے لیکن میں انہیں بتا دو کہ ہمارا کھیل جاری ہے تیار رہو اگر الیکشن کے بعد وہ اپنا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ماں کو بولو کہ اپنے بچوں کو کنٹرول میں رکھے ہم محضب ہیں اور قانون پر عمل کرتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کمزور ہیں ایک اور اہم خبر کے مطابق دیلی پولیس کو ٹولکٹ کیس میں اب دو مزید ایکٹیویسٹ نکیتا جیکب اور شانتنو کی تلاش ہے ان دونوں کے نام بھی اس ٹولکٹ کیس میں آ رہے ہیں جسے ماہولیاتی کارکن بیٹا تھینربرگ نے شیئر کیا تھا دیلی پولیس کے تلجمع کا کہنا ہے کہ ہم نے نکیتا جیکب اور شانتنو کی خلاف غیر زمانتی وارن جاری کرا لیا ہے سیبر کرائم یونٹ کو ان دونوں کے بھی ٹولکٹ معاملے میں شامل ہونے کے اشارے ملے ہیں ہم جلد ہی انہیں گرفتار کریں گے جلگاؤں میں دردناک سڑک حادثے میں پپیتے سے بھرا ٹرک پلٹنے سے پندرہ مزدوروں کی موت ہو گئی ہے اس پیش آنے والے ٹرک حادثے کے متاثرین کے لیے امدادی رقم کی منظوری دے دی گئی ہے وزیراعظم کے دفتر نے ٹویٹ کیا ہے کہ آندر پردیش کے کرنول میں ایک اندوناک سڑک حادثے میں جا بہک ہونے والے ہر فرد کے لوائقین کو وزیراعظم کے قومی ریلیف فنڈ سے دو لاکھ روپے کی امدادی رقم دی جائے گی اترہ گھنٹ کے چمولی میں گزشتہ دنوں گلیشیر پھٹنے سے ہوئی بھیانک تباہی کے بعد سرچ اور رسکی آپریشن ابھی بھی جاری ہے اس سہنے کے ایک ہفتے بعد بھی اتر پردیش کے مختلف ازلہ سے تقریباً چو سٹھ افراد لا پتہ بتائے جا رہے ہیں امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے عوض نامہ نے مختلف تحریریں شائع کی ہیں جن میں سے ایک روایت اور امام علیہ السلام کے چند حکیمانہ اقوال ناظرین مرحضہ فرمائے اسفحان کا عبد الرحمنی شخص جو امام علیہ السلام سے بہت عقیدت رکھتا تھا وہ اس عقیدت کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے ایک دفعہ اسفحان کے لوگ میری شکایت کرنے کے لیے مجھے پکڑ کر متوقع کے دروازے پر لے گئے جب ہم داقل ہونے کی اجازت کے انتظار میں دروازے پر کھڑے تھے تو وہاں امام علی نقی علیہ السلام کو دربار میں حاضر کرنے کا حکم صادر ہوا میں نے اپنے ساتھ کھڑے لوگوں میں سے ایک سے پوچھا ابھی جس آدمی کو خلیفہ نے حاضر کرنے کے لیے کہا ہے وہ کون ہے اس نے بتایا یہ حضرت علی علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اہل بیت انہیں اپنا تصویہ امام مانتے ہیں اور متوقع انہیں قتل کرنا چاہتا ہے میں نے اپنے دل میں اہد کیا کہ ایسی نابغہ ہستی کو دیکھے بغیر میں نہیں جاؤں گا پھر تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ امام علی نقی علیہ السلام گھوڑے پر سوار وہاں آ گئے لوگ انہیں دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور ان کے راستے سے ہٹ کر دونوں طرف لائنوں میں کھڑے ہو کر انہیں دیکھنے لگے جب میری نظر ان پر پڑی تو میرے دل میں ان کی محبت پیدا ہو گئی میں نے دعا کی کہ اللہ انہیں متوقع کے شر سے محفوظ رکھے امام لوگوں کے درمیان دائے بائے دیکھے بغیر آگے بڑھ رہے تھے اور میں اپنے دل میں ان کے لیے مسلسل دعا کر رہا تھا جب امام علی نقی علیہ السلام میرے سامنے آئے تو امام نے مجھ سے کہا اللہ نے تیری دعا قبول کر لی ہے اور تمہاری عمر کو طولانی کر دیا ہے اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد میں اضافہ کر دیا ہے میں ان کی حیبت و جلالت سے کاب گیا اور اپنے ساتھیوں میں جا گرا انہوں نے مجھ سے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے میں نے کہا خیریت ہی ہے مگر میں نے مخلوق میں سے کسی کو اس بارے میں نہ بتایا پھر جب میں واپس اسفحان آیا تو اللہ نے مجھ پر امام علی نقی علیہ السلام کی دعا سے اپنے رزق کے دروازے کھول دیے اور آج ہزار ہزار درہم میں اپنا دروازہ بند کرتا ہوں اور گھر سے باہر جو میرا مال ہے وہ اس کے علاوہ ہے مجھے اللہ نے دس بیٹے دیے اور میں اب ستر سال سے زیادہ کا ہو چکا ہوں یہ سب آپ علیہ السلام سے حب فیض کا نتیجہ ہے امام علی نقی علیہ السلام اپنے حکیمانہ اقوال میں فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈرے گا لوگ اس سے ڈریں گے اور جو اللہ کی اطاعت کرے گا اس کی اطاعت کی جائے گی اور جو شخص خالق کے اطاعت کرے گا اسے مخلوقین کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی اور جو خالق کو ناراض کرے گا وہ مخلوقین کی ناراضگی سے بھی رو برو ہونے کے لائق ہے آپ فرماتے ہیں شبہ داری نیند کو بہت لذیذ بنا دیتی ہے اور بھوک غزہ کے ذائقے کو دو چند کر دیتی ہے ایک اور جنگہ آپ نے اشارت فرمایا جس پر تمہارا بس نہیں چلتا اس پر غصہ کرنا آجزی ہے اور جس پر بس چلتا ہے اس پر غصہ کرنا پستی ہے آپ ایک اور جنگہ اشارت فرماتے ہیں جس سے کینا رکھتے ہو اس سے محبت کی تلاش میں نہ رہو اور جس سے بدگمان ہو اس سے خیر خواہی کی امید نہ رکھو کیونکہ دوسرے کا دل بھی تمہارے دل کے مانند ہے عوضنامہ میں شائع مزامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے عوضنامہ کی ویب سائیڈ www.avadnama.com پر وزیٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں گھر بیٹے گروسری اور گھر کا سارا سامان فوراں اور پوری ہائیجین کے ساتھ پانے کے لیے ہمارے وارس ایپ نمبر 639-402-7918 پر آرڈر کر سکتے ہیں ہمیں پھرکنے اور ہماری حوصلہ وزائی کے لیے ایک بار موقع ضرور دیں